کے پی کے سٹوڈنٹس کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو ابھی جو وفاقی کبینہ کا اجلاس ہوا ہے انہوں نے اس اجلاس میں ایم ڈی کیٹ کو دوبارہ کنڈکٹ کرنے کی سفارش کی ہے اور بلکہ اس کی منظوری دی گئی ہے تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس جن کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی اور ایسے سٹوڈنٹس جس نے انفیر مینز یوز کر کے ایک میڈیکل نوبل پرفیشن کے اندر آنے کی کوشش کی تھی اور ان کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور اب انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو آنے والا اگزیم ہے وہ بہتر طریقے سے کنڈکٹ کیا جائے گا اور اس کی بقائدہ نگرانی کی جائے گی تاکہ ایسا کوئی بھی کیس سامنے نہ آئے اور صرف وہی سٹوڈنٹس اس پرفیشن کے اندر آئیں جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں اور جو واقعی بریلینٹ سٹوڈنٹس ہیں اور وہ آکے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں تو میں پھر سے ایک دفعہ سٹوڈنٹس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اب میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر سے جو اپنی بکس ہیں ان کو ریوائز کر لیں بغیر سٹریس ٹینشن لیے بڑے ایزی وے میں اپنی سیلیبس کو دوبارہ سے پڑھ لیں اب ہوفلی آپ کو پندرہ سے بیس دن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ اور مل جائے اپنی تیاری کو اچھا بنا لیں اور آپ لوگوں کی بائیولوجی کی تیاری کے لیے میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ڈیفرنٹ پلیلیسٹ رکھتی ہیں جس میں ایم ڈی کیٹ بائیولوجی کے تمام لیکچرز اویلیبل ہیں آپ ان کو سنیں جو آپ کو پرابلمیٹک پارٹ ہے اس کو اچھے سے پڑھ لیں ایک دفعہ سے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ڈسکرپشنز ہیں وہ بھی آپ کو یہاں ایک پلیلیسٹ مل جائے گی ڈسکرپشن کے اندر اور اس کے ساتھ سا جو پاس پیپرز میں قیسٹن آ چکے ہیں اگر آپ ان تمام چیزوں کو مکمل کر لیں تو اس سے آپ آسانی سے اپنے ایم ڈی کیٹ کو کریک کر سکتے ہیں اور میں ان آثورٹیز سے ایٹا سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ دوبارہ اس طرح سے سٹوڈنٹس کا جو اعتماد ہے اس کو مجرور نہ کیا جائے اور ایک میڈیکل کی فیلڈ کو اس طرح سے سٹوڈنٹس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے and wish you very good luck اللہ حافظ